آسلام سمبیوز میں ہوں ڈاکٹر آلیا افتاب اور آج ایک نئے اپیسوڈ اور ایک نئی ٹپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو باڈی لینگویج کے بارے میں بتاؤں گی باڈی لینگویج جس کو ہم نان وربل لینگویج کا بھی نام دیتے ہیں یعنی ہمارے بیٹھنے کا طریقہ ہمارے اٹھنے کا طریقہ ہمارے جو پوسچرز ہوتے ہیں اس کو ہم باڈی لینگویج کا نام دیتے ہیں اور باڈی لینگویج ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آتی ہے جسے صرف روز مرہ کی زندگی میں نہیں آپ نے ہیومن بیہیوئر کو انڈسٹانڈ کرنا ہو یا آپ کو پتا چلے کہ کون کس کا کیا موڈ ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے تو اس کی باڈی لینگویج آپزرب کیجئے کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی وہ جھوٹ نہیں بولتی تو میں آپ کو ڈیفرنٹ ایسے باڈی لینگویج کے پوسچرز بتاتی ہوں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں اکثر آپ دیکھیں تو جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں تو ہم ہینڈ شیک کر کے ملتے ہیں جب ہم ہینڈ شیک کر کے ملتے ہیں تو مرز یوزیلی بیسٹرن کنٹریز میں فینیلز بھی ملتی ہیں لیکن ایسٹرن کنٹریز میں فینیلز زیادہ زیادہ ہینڈ شیک نہیں کرتی تو آپ دیکھیں کہ جب ویسٹرن کنٹریز میں ہینڈ شیک کرتے ہیں تو ایک فاصلے سے ایک فارمل ہینڈ شیک ہوتا ہے جس میں آپ کا پام ٹو پام ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ تو ایک فارمل ہینڈ شیک ہو گیا جب ہم ایک پولیٹیشنز کا ہینڈ شیک دیکھتے ہیں تو اگر ایک دومینٹ ہوگا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا اور اس کا ہاتھ اوپر ہوگا دوسرے کا ہاتھ نیچے ہوگا یہ بڑی ایک چھوٹی سے چیز ہے اور جب ہم اس کا ہاتھ وہاں دیکھتے ہیں ہاتھ جس کا نیچے اور اوپر ہو وہ ڈومینٹ کر رہا اور دوسرا اس سے ڈومینٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارا ایک طریقہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ بہت فیوریسٹ بہت سارے پولیٹیشنز جو ہیں بہت سارے آکٹرز جو ہیں وہ یہ چیزوں کو آپ دیکھیں اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یوں سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھے جب اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ایک ریٹیکل اوپنی چن کو ہلا رہے ہوتے ہیں اور چن کو ہلا کے آپ کو سپیچ دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں یا وہ اس طرح بیٹھے ہوں گے یا وہ اس طرح کر رہے ہوں گے یہ دونوں چیزوں کی معنی ایک ہی ہیں کہ وہ پریٹیکلی آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور آپ کو جواب بھی آپ دیں گے مطلب انیلائز کر رہے ہیں بڑی انٹرسٹڈ ہو کے سن رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹیپل رے سٹیپل رے سٹیپل کا مطلب ہے کہ آپ کو بات کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کر کے پھر وہی انیلائز کر رہے ہیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے جب ہم نیچے ہوں تو ہم کوئی اب برڈک پہ پہنچ گیا اور ہم آپ کو اب بتانے والے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم فوٹوگرافز اترواتے ہیں آپ دیکھیں اکثر لوگ ایسے کھڑے ہو جاتی ہیں آپ فوٹوگرافز اترواتے ہوئے یہ ایک انسیکیورٹی کا عالم ہے یعنی آپ بہت انسیکیور ہیں اور آپ اپنے آپ کو کلنگ کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں ایک سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے یا آپ اکثر دیکھیں کہ فیمیرز جو ہیں وہ یوں کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کانشس ہوتی ہیں اپنی باڈی کے تو اس طرح وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ایک بالکل یہ سینڈ سٹیل ہوتا ہے جس کو ہم آمی پوز اٹینشن کہتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹینشن کا پوز ہوتا ہے پھر ہمارا ایک پوز ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں ہاتھ پیچھے کیے ایسے ایک دوسرے کے اوپر پیچھے کیے یہ ہم باڈی لینگوی میں ہم اس کو کانفیڈنس کا پوسچر کہتے ہیں کہ یہ بہت کانفیڈنس ہمارا پوسچر ہے پھر ایک اور چھوٹی چیز ہم ہم باڈی لینگوی میں نوٹ کرتے ہیں کہ اکثر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بہت انٹرسٹڈ ہے ہماری بات کے اندر اس کی باڈی لینگویج سے لیکن باڈی لینگویج تو انٹرسٹ دیکھتی ہے لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے ہم نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھنا ہے اگر پاؤں اس کا دروازے کی طرف انکونچسی پوائنٹڈ اٹھا ہے تو اس کا دیکھتا ہے کہ اس کو جلدی اٹھ کے جانے کی وہ اتنا انگرسٹ نہیں ہے اس میں لیکن وہ اٹھنے کی تیاری کر رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں آفیس میں جائے وہ کرسی پہ یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اوور کانفیڈنس شو کرتا ہے کہ وہ بہت اوور کانفیڈنس ہو کے بات کر رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جیسے بچے جب ہوتے ہیں بچے جب چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہیں جو نوویس ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کرتے ہیں تو فورا یوں کر لیتے ہیں تو جب ہم elderly ہو جاتے ہیں ہم کوئی چیز صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکثر یوں کر کے جیسے ہماری آنکھ میں کچھ پاڑ گیا ہو آورڈنس بہیویا یا اس طرح ہم چیز کرتے ہیں اکثر اقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ مرد ہرزار بہت جب کہتے ہیں کہ لائل یا آنکمفٹیبل یا ڈسکومفٹ ہو تو اپنی گردن کو اشترا کرتے ہیں ایک اور ہمارا چھوٹا سا چیز انسیکیورٹی کا ہے اور اگر ہم کبھی اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھیں تو ہمارا بہت سارے ایکٹرز بھی جو ہوتے ہیں وہ نوویسنس کا شکار ہوتے ہیں بہت پروگرام کر رہے ہیں پروگرام کر کے انہوں نے ہاتھوں کو یوں کیا اور اپنے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اپنی سلیوز کو یوں کھینچ کے نکالا یہ بھی نوویسنس کی نشانی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ہمارے مطلب آکٹرز ہیں یا ہمارے مطلب سنگلز آ رہا ہیں ان کو یہ سٹیج ٹرائٹ نہیں ہوتی ہر انسان کو تھوڑی نہ تھوڑی ڈسکومفٹ تھوڑی انسیکیورٹی جو ہے وہ ضرور محسوس ہوتی ہے اور یہ چیز شو کرتی ہے بکوز ہماری باڈی لانگویج ہوتی وہ کبھی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولتی اتصار اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ سگار پیتے ہیں یا سگرٹ پیتے ہیں جب سگرٹ پیتے ہیں اور وہ دھوان اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو اس سے بہت ہوتا ہے کہ وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو کچھ کھنگے خان سمجھ رہے ہیں جو اوپر کی طرف کر کے سموک چھوڑے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اگر اپنی دیلی لائف میں observe کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اور جب یہ آپ کو بہت زیادہ help کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں کے behavior کا پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا کون کس طرح کا ہے اور آپ کو بہت زیادہ improvement اپنی relationship میں محسوس ہوگی تو یہ چھوٹی 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 tips جو میں نے آپ کو دی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان کو practical life میں کریں گے ذہن میں آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو میری website www.mariamheaningcenter.com پہ جائیے aliaaftaab.com پہ مجھے لکھئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں appointment دینا چاہتے ہیں تو پھر website دیکھئے aliaaftaab.com پہ مجھے email کیجئے یا اگر آپ چاہیں تو 0300411831 پہ call کیجئے 0300411831 پہ call کیجئے اور آپ کا اگر کوئی جواب ہے سوال ہے سوری تو میں اس کا جواب بھی دوں گی تو مجھے امید ہے کہ ان tips کا آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز آئے گی اس related کوئی success story کوئی doubt تو مجھے آپ ضرور لکھئے میں آپ کو ضرور اس کا حل بتاؤں گی تو اگلے اپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ